اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اے کرام آپ کی خدمت میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 163 ترجمے کے ساتھ پیش کی گئی اس آیت میں اللہ تعالی نے بندوں کو توحید کی دعوت دی ہے یہ دعوت توحید چونکہ مشرقین مکہ کے لیے ایک طرح سے نافہم تھی وہ جب دعوت توحید کو سنتے تو بڑی حیرت کرتے اور کہتے اجعل الالہت الہم واحدا انہذا لشیع عجاب یہ اس رسول نے اتنے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا یہ تو بڑی عجیب و غریب چیز ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر کے مکہ میں بھیجے گئے تو اس وقت درخت کی پرندوں کی پتھروں کی دیوی دیوتاؤں کی انسانوں کی پوجہ کی جاتی تھی کوئی ایسی چیز نہیں جس کی پوجہ نہ کی جاتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ لوگو تمہارا معبود ایک ہے ایک معبود ہے تم اسی کی عبادت کرو تو ان کو سب سے زیادہ حیرت ہوئی کہ اب تک تو ہم ہر ہر مشکل کے وقت الگ الگ معبود کو پکارتے تھے ہمارا بارش کا دیوتا الگ تھا اولاد کا دیوتا الگ تھا روزی روٹی کا الگ تھا دھوپ کا الگ تھا یہ تو سارے دیوتاؤں کو ایک کر دیا سارے معبودوں کو ایک کر دیا تو بڑی عجیب و غریب چیز ہے اللہ نے کہا وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ سُنُوْ تم تمام کا معبود ایک ہے صرف وہی ایک ہے جو عبادت کے لائق ہے لا إلہ إلا هو اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اللہ کو چھوڑ کر جن جن چیزوں کی یا لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے عبادت بھی باطل ہے وہ معبود بھی باطل ہے حق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے هو الرحمن الرحیم وہ الرحمن اور رحیم ہے تو اللہ نے اس دین کو آسان بنا دیا عبادت کو آسان بنا دیا بہت سارے لوگ کہیں گے اسلام پہ چلنا بڑا مشکل کام ہے اسلام پر نہیں چل پاؤگے میرے بھائی اور دوستو اسلام سے زیادہ آسان کوئی دین نہیں ہے کہیں گے اسلام پہ چلیں گے تو ہاتھ کر جائے گا گردن کر جائے گی یہ ہاتھ یا گردن کیا دشمنی میں کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے جن جگہوں پر اسلام نافذ ہے وہاں چوریاں نہیں ہیں وہاں قتل کی واردات نہیں ہیں آپ دیکھئے نا اب ہندوستان میں رہتے ہیں ہر دو منٹ پر اغوا ہے ایک منٹ پر چوری ہے دو منٹ پر قتل ہے دو منٹ پر زنا بلجب رہے کتنے واقعات ہیں آپ ریپورٹ لیجئے پولیس اور تھانے سے اور عدالتوں سے ہر ہر منٹ پر کتنے کیس ہوتے ہیں ہمارے بمبئی جیسے شہر پہ دو چار سو لوگ کا مرنا روزانہ یہ عام سی بات ہے یہ خبر ہی میں نہیں آتا ہے خبر نہیں بنتی ہے اسلام کا جہاں نظام ہے انسانی جان کی سلامتی کی گارنٹی ہے کوئی کسی کے مال کی طرف غلط نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا اور آزادی ہے بھی چند مہینہ پہلے آپ دیکھو گے سعودی عرب کے اندر ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا پشتول سے اور عدالت نے فیصلہ قتل کی سزا قتل سنائی تو لوگ ورسہ کے پاس پورا مجمع پوری ٹیم پوری قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے کہ اگر معاف کر دو تو سزا ٹل جائے گی قبیلے کے سردار اپنی پگڑی اتار رہے ہیں زمین پر نیزہ گاہ رہے ہیں بس یعنی ہم نے ہم سرنر کر گئے ہمیں معاف کر دو بس لیکن عدالت معاف کرنے پہ زبردستی نہیں کراتی ایک آپشن دیتی ہے کہ معاف کر دو گے تو سزا معاف ہو جائے گی مقتول کے ورسہ نہیں تیار ہوئی اور قصاص لیا گیا اسلام لوگوں کی سلامتی لوگوں کی بھلائی لوگوں کو دنیا میں بھی امن و سکون سے رہنے کی تعلیم دیتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب اور آگ سے بچانے کے لیے آیا ہے کہیں بھی کسی بھی طرح سے اس دین میں دین پہ چلنے والوں کا نقصان نہیں ہے نقصان انہی کا ہے جو دین سے تکبر اور حسد کرتے ہیں جلن کر کے دور رہتے ہیں اور یہ دین اتنا آسان ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور ہے انہاد الدین یسرون مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی رواد کی دین بہت آسان ہے اور آپ کہتے تھے کہ دیکھو تم لوگوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو مشقت کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو کوئی آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا آپ زبردستی کرو گا کہ عشاء کی ست طرح پڑھنا ضروری ہے کہے گا مجھ سے نہیں ہو پائے گا آپ کہو تم فرض پڑھ لو پڑھو لیکن جب فرض وہ پڑھے گا نا تو اس کے اندر سنت کی محبت پیدا ہوگی نفل کی لالش پیدا ہوگی لیکن آپ اتنا لوٹ ڈال دو کہ وہ بھگ جائے نہ پڑھے آپ کہو کہ نہیں تو ایک پارہ قرآن روز آنا پڑھنا ضروری ہے نہیں ضروری مت کیجئے ایک صفحہ پڑھے آدھا صفحہ پڑھے جب عبادت ایسی چیز ہے قرآن کی تلاوت یا نماز یا دین کی پابندی کہ اس کی لذت جب بندہ پا جائے گا تو خود ہی اس کو بڑھا دے گا آپ زبردستی لوٹ ڈالیں گے تب تو بھاگی جائے گا تو فرمائے کہ یہ دین بہت آسان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صحیح بخاری میں عبران من حسین ندیلہ ان سے حدیث مربی ہے فرمائے سنو عبادت کرنی ہے نماز پڑھنی تو کھڑے ہو کر کے پڑھو اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر کے پڑھو اگر تم بیٹھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو جس طرح ہو لیٹے لیٹے پڑھ لو ہسپیٹلوں میں لیٹے لیٹے آپ نماز پڑھ لیجئے گھر میں بیمار ہیں لیٹے لیٹے پڑھ لیجئے لیکن دین پہ قائم رہیے دین آسان ہے وضو نہیں کر سکتے بیماری کی وجہ سے تیمم کر لیجئے پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیجئے تو یہ اللہ نے توحید کی دعوت دی اور یہ بتائے کہ اس دین پہ چلنا بہت آسان ہے جو چلنا نہیں چاہتے وہ اسے مشکل بناتے ہیں جو دین پہ قائم نہیں رہنا چاہتے وہ یہ افوا پھیلاتے ہیں کہ دین اسلام بہت مشکل ہے اس پہ نہیں چل پائیں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین آسان ہے بہت آسان ہے اس سے زیادہ آسانی کہیں اور نہیں ملے گی اس لیے میرے بھائی اور دوستو دین کی آسانی سے فائدہ اٹھائیے روزہ کوئی نہیں رکھ سکتا بیماری کی وجہ سے تم نہ رکھیں بعد میں رکھ لیں سفر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا ہے بعد میں رکھ لیں اور اتنی زیادہ بیماری یا بڑھاپا ہے کہ طاقت نہیں ہے رکھنے کی یا بعض مریضوں کو ڈاکٹر منع کرتا ہے کہ دو چار گھنٹے کے بعد ضرور کچھ کھانا ہے ہائی سگر والے بلیٹی پریشر والے تو آپ روزہ نہ رکھ کر فیدیہ دے دیجئے تواف کرنا ہے آپ تواف نہیں کرتے سر نہیں کر سکتے ویلچیئر ہے آپ الیکٹرانک چیئر ہے جو ہے گاڑیاں اس سے آپ تواف سعی کر لیجئے کنکری نہیں مار سکتے کسی کو وکیل بنا دیجئے عبادتوں میں کوئی عبادت مشکل نہیں ہے ہش تو فرض ہی نہیں ہے جس کے پاس طاقت نہ ہو زکاة اس پر فرض ہی نہیں ہے جس کے پاس طاقت نہ ہو تو یہ دین آسان ہے اس آیت سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 163 سے جو چند مسائل اور فوائد ثابت ہوتے ہیں پہلا مسئلہ اور فائدہ اللہ کی وحدانیت اور علوہیت وَإِلَا حُکُمْ إِلَا هُمْ وَاحِدْ کہ صرف ایک ہی معبود ایک ہی ذات ہے جس کی عبادت اور بندگی کی جائے گی اس کے سوا کسی اور کا سجدہ نہیں کسی اور کے آگے جھکنا نہیں معبود حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے لا الہ الا ہو دوسرا مسئلہ جو ثابت ہوتا ہے کہ تمام معبودانِ باطلہ کی نفی ریجیکٹ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بعض لوگ کہیں گے کہ آپ توحید کی دعوت دیجئے مگر کسی کو غلط مت کہیے آپ جب تک غلط کو غلط نہیں کہیں گے آپ سچائی کو بیانی ہی نہیں کر پائیں گے یہ کوئی اگزیبیشن نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنا اپنا مال جو ہے رکھ دے مارکٹ میں یہ دیکھو یہ فلا کمپنی کا فلا کمپنی کا وَإِلَا هُكُمْ وَإِلَا هُمْ وَاحِدْ یہ توحید کی دعوت ہے لَا إِلَا إِلَّا هُوُ اس کے سوا کوئی معبودِ برحق نہیں یہ توحید کی دعوت دینے کا طریقہ ہے کہ جب تک آپ ریجیکٹ نہیں کریں گے دنیا کے سارے معبودوں کو تب تک آپ توحید کی دعوت نہیں دے پائیں گے ہوا الرحمن الرحیم اور یہ اللہ کے دو نام ہیں تیسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نام ہے رحمان اور رحیم اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ دنیا اور آخرت دونے میں اس کی رحمت ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ وَذُ الرَّحْمَةُ اور تمہارا رب غفور ہے مغفرت کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے لَوْ يُعَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ سورہ قیف کی آیت ہے کہ اگر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے لوگوں کی پکڑ کرنا شروع کر دے گرفت کر دے تب تو بہت جلدی عذاب آ جائے گا لیکن اتنی وسیع اور بڑی رحمت ہے کہ گناہوں کے فوراً بعد وہ عذاب نہیں دیتا چوتھا مسئلہ جو ثابت ہوتا ہے عبادت میں اللہ تنہا اور یقتہ ہے اس کا کوئی ساجیدار اور شریک بھی نہیں ہے کہ چلو اس کو بھی شریک کرو نہیں کوئی شریک ہے نہ کوئی ساجیدار ہے پانچوہ مسئلہ مشرقین اسلام کے سوا کسی اور دین پر چلنے والے نبی کے بعد نبی کی رسالت کے بعد نبی کے سوا کسی اور کو رسول ماننے والے گمراہی پر ہیں ایمان سارے رسولوں پر رکھنا ہے نوح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیشہ علیہ السلام سارے انبیاء پر ایمان نکھنا ہے لیکن ہدایت کا راستہ استباع اور پروی کا راستہ اللہ کے آخر رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے تو اب سارے معبودانِ باطلہ سارے باطل مذاہب باطل فرقے باطل تنظیمیں باطل تحریکیں سب کو ریجکٹ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبودِ برحق نہیں یہ پانچوہ مسئلہ ہے چھتا مسئلہ کہ تاقید توحید میں ہر بات سراحت اور وضاحت کے ساتھ کی جائے گی لاگ لپیٹ والا یہ موضوع نہیں ہے یہ لیپا پوتی والا تافق نہیں ہوتا ہے توحید اس میں جب تک آپ غلط کو غلط نہیں کہیں گے اور صحیح کو اچھی طرح واضح طور سے بیان نہیں کریں گے آپ کو کامیابی ملے ہی نہیں سکتی اس لئے جو دعات اور علماء توحید کی خصوصی دعوت دیتے ہیں علماء تو توحید کی دعوت دیتے ہیں لیکن بعض علماء کا خاص تافق ہوتا ہے آپ دیکھئے کہ ایک موضوع کو کتنی وضاحت سے وہ سمجھاتے ہیں وضاحت کرتے ہیں اس کے کیوں وضاحت نہیں کریں گے تب تو پھر لوگ سمجھ ہی نہیں پائیں گے تو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو اور ساتھوہ مسئلہ نصارہ پر عیسائیوں پر رد کیا گیا عیسائت میں وہ کہتے تھے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں پوری مشینری عیسائی دنیا کرشن مشینری دھڑام سے گر جاتی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُمْ وَاحِدْ اس آیت کا پیغام سن کر کے اس کی جڑے کر جاتی ہیں کہ وہ جنہوں نے اللہ کے سوا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا معبود بنایا اور اللہ کا بیٹا بنایا اللہ کے ساتھ شریک کیا ان کا یہ عمل ان کا یہ عقیدہ یہ نظریہ فاسد اور باطل ہے اسلامی عقیدے میں اس کی گنجائش نہیں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُمْ وَاحِدْ تو آیت نمبر 163 میں انتہائی واضح انداز میں اللہ نے توحید کی طرف بلایا اور اس کی دعوت دی اور بغیر باطل پہ رد کیے ریجکٹ کیے آپ توحید کی صحیح دعوت نہیں دے سکتے اگر سوچے کہ یہ بھی خوش وہ بھی خوش آپ توحید کی دعوت نہیں دے سکتے آپ سیاست کی دعوت دے سکتے ہیں اجتماع بڑا کر سکتے ہیں بھیڑ جمع کر سکتے ہیں لیکن جب تک بیدعت کو بیدعت نہ کہیں بیدعتی کو بیدعتی نہیں کہیں گے اور اس کو رد اس پر نہیں کریں گے آپ سنت کی دعوت نہیں دے پائیں گے شرک کو جب تک اس کے نخصانات کو نہیں بیان کریں گے انس کے انجام کو آپ توحید کی دعوت نہیں دے پائیں گے تو وَحِی اس لوبَ اللہ نے اپنایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کے عقیدے کی پختگی اور سلامتی عطا فرمائے زندگی توحید کے مطابق گزاننے کی توفیق بخشے ہمارا توحید پر خاتمہ بالخیر فرمائے اور توحید ہی کے مطابق زندگی گزاننے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ وآلہ 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 وصحبہ اجمعین ناظرین کرام سورہ البقرہ کی آیت نمبر 163 کے بعد قریب آیت نمبر 164 کے ساتھ حاضری ہوگی ہمارے ساتھ جڑی رہنے کا بنے رہنے کا بہت بہت شکریہ اجادت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ